میرے پاس کتاب ہے اور بشر حافی کے پاس کتاب وعدہ ہوتا ہے اس لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں جو پر اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے آخری بات حضرت سائی توقع شاہ مبالی رحمت اللہ تعالیٰ آرہی سیسرہ آرہیہ نقشنگیہ کے بزرگ وہ پڑے ہوئے نہیں تھے مدرسے میں نہیں گئے کسی تعلوم میں نہیں پڑے سکول کالج میں نہیں گئے لیکن وقت کے بڑے بڑے محدثین ان کے پاس جاتے اور حدیث ان سے پوچھتے حضور یہ مسئلہ ہے یہ حدیث آپ سے پوچھنے آئے یہ حدیث ہے یا نہیں یہ مسئلہ کس طرح آپ ہمیں بتائیں کسی عالم کے پاس ایک دن بھی نہیں گئے ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے مگر بڑے بڑے محدثین وہ جا کے بیٹھتے ہیں کس کے پاس سائی توقع شاہ مبالی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور ان سیارت کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیں بتاتے یہ حدیث ہمیں بتائیں یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں تو آپ آنکھیں بند کر دیں ہم کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو آنکھیں کھولتے ہیں اور یہ لوگ آنکھیں کھولیں یا بند کریں ان کے کیفیات اور لفظوں میں آ ہی نہیں سکتے انہیں سمجھایا کہ ٹھیک ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں جو جو مسئلہ پوچھنا جو جو حدیث پوچھنے پوچھتے چلے جانا میں آنکھیں بند کریں آپ نے آنکھیں بند گئی پھر شاہد فرما محدثین سے علماء سے پوچھو علماء سے فرما کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تو ایک نے کہا جی یہ مسئلہ کس طرح ہے دوسرے نے کہا یہ حدیث کس طرح ہے تیسرے نے کچھ پوچھا آپ نے ہر ایک کو وہ مسئلہ بتایا اور علماء سے لکھتے گئے انہوں نے تحقیقیں کی ہوئی تھی پھر جب وہ تحقیق معیار پر دیکھتے تو بات وہ ہی ہوتی جو انہوں نے کہی ہو تو آنکھیں جب کھولیں تو حضرت سائن توقع شاہد فرما محدث نے پوچھ ہی لیا حضور ایک دن بھی آپ مسجد میں نہیں گئے مدرسے میں نہیں گئے مکتب میں نہیں گئے تعلیم نہیں حاصل کی یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے یہ قرآن کی آئیت ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث نہیں یہ فقہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے فرہاں کتاب ہے یہ پتہ کیسے چلتا ہے تو آپ نے راستہ اشخاص فرمایا اے علماء کرام اے محدثین ایزام تم دن رات کر کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہو تمہاری ساری زندگی اسی میں گزریت دین کی فدمت کرتے ہو اللہ قبول فرمائے بات دراصل یہ ہے کہ تم سارا دن اور رات کتاب کے ساتھ چچ رہتے ہو میں کتاب سے کم تعلق رکھتا ہوں کتاب والے سے زیادہ میرا تعلق کتاب والے سے زیادہ ہے اس لئے آنکھیں بد کرتا ہوں مجھ میں کسافت نہیں ہے مجھ میں لطافت ہی لطافت ہے مجھ میں لطافت ہی لطافت ہے نورانیت ہی نورانیت ہے اس لئے حجاب آپ کے لئے ہوگا میرے لئے نہیں میں آنکھیں بند کر کے کمری والے آقا سے پوچھ لیتا ہوں حضرت مذہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دشمتیہ کے پیش راہ